سینٹ الیکشن کا دنگل کل سجے گا تمام تا تیاریہ مکمل الیکشن کمیشن نے سین اسیمبلی، خیبر پاکٹن فائی اسیمبلی اور بلوچستان اسیمبلی کے امارت کو پولنگ سٹیشنز قرار دے دیا پولنگ کل صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی انتخابات پرانے طریقے کے مطابق ہوں گے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کہاں آئندہ انتخابات میں ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا ٹین اپنی کمیٹی کائیں الیکشن کمیشن حکام کی پارلیمنٹ آمر اسیمبلی ہال کو پولنگ سٹیشن بنائیں گے الیکشن کمیشن کا پرانے طریقے پر انتخابات کرانے کا موقع کمزور ہے سپریم کورٹ کے حکم پر منوان عمل کیا جائے وفاقی وزیر فغاد شاہدری کی پریس کانفرینس کہاں عدالتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن ووٹ چیک کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو جو سہولہ چاہیے حکومت دینے کو تیار ہے الیکشن کمیشن اسیمبلی میں ہونے والے ہنگامی کا نوٹس لے اور معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے شفاق سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے نگرہ کمیٹی کا پہلا نوٹس لیاقت جتوئی سے دستاویزی ثبوت طلب کر لیے لیاقت جتوئی نے کہا تھا سیف ابرو نے سیکنڈ ٹکٹ کے لیے پینتیس قروروں پہ لیے گئے اس بر سینٹ میں ہماری اکثریت ہوگی حفیظ شیخ کامیاب ہوں گے وزر آزم کا زہرانی میں خطاب وزر آزم کا یوسف رضا گلانی کے خط کا جواب دینے کا فیصلہ زہرانی کے دوران جوابی خط پر عرقین سے دستخط بھی کروائے گئے عمران خان نے کہا الیکشن میں آپوزیشن پیسہ لگائے گی لالچ بھی دے گی مگر ہم متحد ہیں ارکان اسیملی سے بھی ملاقہ مسائل حل کرنے کی یقین دہانی یوسف رضا گلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں وہ سینٹ اندخبات میں کامیابی حاصل کریں گے حمزہ شہباز کی گفتگو کہا سینٹ اندخبات کے بارے میں سپریم کورٹ ریفرنس اور آرڈیننس میں حکومت کی بوکلاہت واضح نظر آتی ہے اب چاروں صوبوں سے تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہے مسلمی قنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تیراسی میں سیاسی آرکان کی حاضری سینٹ اندخبات اور دیگر سیاسی امور پر گفتگو شاہد خاکان کی تمام عرقین کو حاضری یقینی بنانے اور یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینے کی ہدایت مریم اورنزیب نے کہا نون لیگے آرکان کل اپنے اس زمین کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کریں گے موازز آرکان نے مقدس ایوان کو اکارا بنا دیا منحرف افراد کسن اسیمبلی آمر پی ٹی آئی کھلاڑی پل پڑے شہریار شہر کریم بخش گبول اور اسلم اپڑوں پر تھپڑوں کے بارش کر دی آرکان گھتم گھتا تینوں کو پیپلز پارٹی نے اقوا کیا تھا پی ٹی آئی کا الزام اسلم اپڑوں نے الزام مسترد کر دیا کہہ کریم بخش کو پی ٹی آئی نے اقوا کر لیا سینٹ الیکشن میں زمین کے مطابق ووٹ دیں گے پی ٹی آئی آرکان اقوا ہوتے تو منظر عام پر نہ آتے خریدا جاتا تو اس طرح بیان بھی نہ دیتے صوبائی وزی ناصر شاہ کی میڈیا سے گفتگو شہلہ رزا نے کہا ایسا تو ایمکی ایم کے دور میں ہوتا تھا پی ٹی آئی نے نراز آرکان پر حملہ کیا سینٹ اندخبات میں آرکان کے بکنے کا خطرہ پی ٹی آئی نے آرکان کو رات و رات ریجن پلازا سے پی سی ہوتیل منتقل کر دیا سعید افریدی ربستان اور علی جی جی کا انکار گھروں کو چلے گئے ہوتیل تبدیلی کا حکم گورنر سن نے دیا تھا ہمیں جمہوری عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی پلوچستان کی حقوق کی بات کی تو جب آپ میں لاشیں ملی بی این پی کے سربراہ اختر منگل کی کوئٹا میں گفتگو کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید سنگین ہو رہا ہے کل کے سینٹ الیکشن میں انصاف کی جیت ہوگی اور تھرپت ناصر کو موکی کھانا پڑے گی فردوس عاشقواند کی گفتگو کہا ملک اور قوم کی ترقی کے لیے سینٹ الیکشن کے بعد اپوزیشن میں مگلگیر ہونے کو تیار ہیں پاک چین دوستی کی سترمیس سالگیرہ کی تقریر سی پیک منصوبوں کی تقمیل کے لیے پرعظم ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب کہا ہمارے تعلقات باہمیت تاون پر مبنی ہے پانچ لاکھ کرونا ویکسین دینے پر چین سے اظہار تشکر ملک میں کرونا کے وار جاری مزید ایک ہزار ایک سو ترے سٹھ کیسز ٹوپورٹ بیالیس مریض جا بہا امبات بارہ ہزار نو سو اٹیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر نے آدادو شمار جاری کر دیئے پربری میں برامتات نو کروڑ ساٹھ لاک ڈالر کم ہو گئیں برامتی حجم پانچ ماہ کے کم ترین سطح دو ارب چار کروڑ ڈالر پر آ گیا مشیر تجارت عبدالعزار ڈاوٹ کا ٹوئٹ لکھا مسلسل پانچ ماہ برامتی مالیت دو ارب ڈالر سے زائد رہی بلوچ کلچرٹے بلوچستان میں تقریب ڈیرہ بکٹے کے عوام پر جوش منجاب پر رنگ بکھڑ گئے وزیراعیل اسمان بزار کی مبارک بات کہتے ہیں بھائی چارہ اور صوبائی ہم اہنگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں بلوچ ثقافت منتفرد اور عمد کی ثقافت ہے